السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی شیخ میرا نام محمد حسین ہے اور میں سعودی عرب سے ہوں شیخ میرا سوال یہ تھا کہ ایک حدیث جو بیان کی جاتی ہے کہ جو سخت سات مرتبہ فضل کے بعد اور سات مرتبہ مغرب کے بعد اللہم عزیر جی من النار پڑتا ہے تو اگر صبح میں فضل کے بعد پڑتا ہے تو شام تک اگر اس کا انتقال ہو جاتا تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور جہنم کے آگ سے بچا لیا جائے گا اور اگر مغرب کے بعد پڑتا ہے اور فضل تک اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو جنت میں داخل کیا جائے گا اور جہنم اس پر حرام ہو جائے گی اس طرح سے کوئی حدیث آپ کی نظر میں ہے تو جرا وضاحت کریں یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جن کا سوال یہ ہے کہ یہ ایک حدیث کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ایک حدیث ہے اللہ ماجر نی من النار کہ اللہ تعالی مجھے جہنم کی آگ سے بچا تو یہ دعا صبح شام پڑھنے پر بہت بڑی مشارت ہے تو کیا یہ حدیث صحیح ہے کی نہیں اس کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں دیکھیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ ضعیف روایت ہے یہ صحیح نہیں ہے اس کی استنادی حالت پر میں نے تفصیل سے ایک مقالہ لکھا ہے جو رسالہ اہل السنہ میں شائع ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ انٹرنٹ پر بھی موجود ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں ساری تفصیل ہے خلاصہ یہ ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے اور میں دیکھیں آپ کا جواہ مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں